بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم طالبات ہم نے کل اپنا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کیا ہے جو کہ نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو ہے اور اس میں ہم نے جو پہلا ٹاپک پڑا تھا وہ یہ تھا کہ برے سغیر پاکوہن میں اسلام کس طرح سے پھیلا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عرب تاجروں نے اور مسلمان حکمرانوں نے مسلمان مجہدین نے اور مسلمان اولیاء اکرام مبلغین نے برے سغیر پاکوہن میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور ہم نے ایک طویل جتو جہود کے بعد ہندوستان میں جو غیر اسلامی قوتوں سے ٹکراتے ہوئے پھر اسلام میں کامیاب بھی ہوئی اور یہ غیر اسلامی قوتیں جو ہیں انہوں نے سولویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی جو ہے ان میں بہت زیادہ انہوں نے زور پکڑا اور یہ صدی یہ تینوں صدیاں آہی آئی اسلام کی صدیاں کہلاتی ہیں اور اس طرح سے ان صدیوں میں اس طرح سے ان صدیوں میں اسلام اور غیر اسلامی قوتوں کے ٹکراؤں کے نتیجے میں برے سغیر میں مذہبی طور پر دو قومی نظریہ کا فروغ ہوا اور یہی دو قومی نظریہ آگے چل کر نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا مسلمان اولیاء کرام جنہوں نے سولویں سترویں اور اٹھارویں صدی عیسویں میں برے سغیر میں اسلام کی اشاعت میں نمائن جو ہے وکار کردی دکھائی ان میں حضرت مجدد الف ثانی سر فیرست ہے حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام احمد سر تھا سر ہند کے چونکہ مقام پہ پیدا ہوئے تھے تو اس لیے احمد سر ہندی کہلائے اور آپ کا جو لقب تھا وہ مجدد الف ثانی تھا مجدد تجدید کرنے والا الف ہزار سال اور ثانی دوسرا علماء میں اس بات پر اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اگلے ہزار سال کے لیے دین کی تجدید کرنے والے حضرت مجدد الف ثانی تھے اور آپ جو ہے ایک بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے شیخ احمد سر ہندی پندرہ جون پندرہ سو چونسٹھ کو سر ہند کے قصبے میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم شیخ عبدالاہد ممتاز عالم دین اور صوفی بزرگ تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کی تڑپ آپ کو لہور اور سیال کوٹ لے گئی پندرہ سو نوے میں آپ آگرہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ باقی بلہ بیرنگ کے ہاتھوں میں سلسلہ نقش بندیہ میں آپ نے بیعت کی آپ کے روحانی روحانیت اور روحانی فضائل کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ کے مرشد نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ احمد ایک ایسا چراغ ہے جس سے ایک دنیا روشن ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ آنے والے وقت میں آپ کے مرشد کی پیشین گوئی این درست ثابت ہوئی آپ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دعوت دین میں مصروف ہو گئے آپ کا سلسلہ نصب حضرت عمر فاروق وفات یعنی سولہ سو چھبیس تک اپنی تمام عمر احیائی دین کے لیے صرف کی اور اس طرح سے حضرت مجدد الف ثانی نے اس وقت ہندوستان میں بہت ہی جابر قوتوں کا مقابلہ کیا لیکن دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہے اور مجدد الف ثانی کے بہترین لقب سے مشہور ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی نے ملی اور اصلاح خدمات کس حوالے سے سرانجام دیں اور آپ کا ان تمام غیر اسلامی قوتوں کے لیے اور اسلام کی احیاء کے لیے کیا کردار رہا ہے حضرت مجدد الف ثانی کا دور مغلب بادشاہوں کا دور کہلایا کیونکہ آپ کے دور میں اکبر بادشاہ اس کے اکبر بادشاہ کی غیر اسلامی پالیسیوں اور اس کے نااقبت اندیش گزرہ کے مقابلے میں حضرت مجدد الف ثانی ہما وقت جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہے اور اس طرح ہندو جاریت کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مغلب بادشاہ اکبر کے اہد میں ہندو مت کے احیاء کی تحریک زوروں پر تھی ہندو راج اکبر کے مرد شم شی روزن خیال کیا جاتے تھے اور ہندو مہرانیاں شاہی محلات کے اندر اکبر کے دل و دماغ پر سوار تھی یہی وجہ ہے کہ ہندو مت کے احیاء کی تحریک کو دربار اکبری کے ہندو عمرہ کی حمایت حاصل تھی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اکبر کے دور میں ہندو اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ایک برہمن نے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر لیا اور نبی پاک کی شان میں گستاخی کی اور اسی طرح جو ہے ایک اور علاقے میں بھی واقعی ایسا پیش آیا کہ وہاں ہندو نے مسجد کو گرا کر مندر تعمیر کر لیا چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی نے صورتحال کے مقابلہ کے عوام علماء اور عمراء میں احساس ذمہ داری بیدار کیا ہندومت کے احیاء اور اکبر کے دین الہی نے مسلمانوں پر جو اثرات ڈالے تھے ان میں مسلمان صوفیہ کا وحدت العدیان کا تصور بھی تھا کہ تمام دین جو ہے وہ اصل میں ایک ہے اور رام اور رحیم بھی ایک ہیں جبکہ حضرت مجدد الف ثانی نے اس نظریے پر مقاری ضرب لگائی اور اس کو باطل کرا دیا اور کہ رحیم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور تمام عدیان ایک نہیں ہو سکتے اور اللہ ایک ہے اور عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا لہذا آپ نے تحید خالص کا تصور پیش کیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور باقی تمام باطل نظریات کو آپ نے اپنی گفتو سے تقریروں سے تحریروں سے ان شلال الدین اکبر جو کہ مغل بادشاہ تھا وہ بنیادی طور پر انپر تھا اور اس کے دو نا اکبت اندیش وزراء ابو الفضل اور فیضی تھے جو کہ ہر وقت بادشاہ کی چاپ الوسیوں میں لگے رہتے تھے اور بادشاہ کے دل دماغ میں غلط قسم کے خفتنے اور خیالات دین الہی اجاد کیا جائے جس میں تمام مذاہب کے اچھے اچھی باتوں کو گھٹھا کر کے اور اس کو دین الہی کا نام دیا جائے اور اس طرح سے ہندوستان کو دار السلام بنانے کی بجائے ایک سیکولر سٹیٹ یعنی لادینی ریاست بنانے کی کوشش کی جائے اور اس میں جو سب سے بری بات تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ وقت کے لیے سجدہ تازیمی لازم قرار دیا گیا مسلمان جو کہ ایک خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ زیب بھی نہیں دیتا چنانچہ جب اس میں یہ بات رکھی گئی تو یہ تمام بزرگان دین کو بہت ناغوارہ گزری اور خاص طور پر حضرت مجدد الافثانی نے اس کے خلاف بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو آپ نے سا عام انداز میں سلام کر کے اور اپنے لئے رکھیوی نشست پہ بیٹھ گئے بجائے یہ کہ خدا نخواستہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے اکبر کے وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا اور درباری عمرہ نے اس بادشاہ کو پہلے ہی حضرت مجدد الافثانی کے خلاف بھڑکا دیا تھا چنانچہ بادشاہ نے آپ کو آزمانے کے لئے دربار میں طلب کیا آپ آئے اور آپ نے جس طرح ایک شرعی طریقہ سلام کا اس طرح سلام کیا اور آپ آکے بیٹھ گئے چنانچہ بادشاہ اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے آپ کو قید کر لیا چنانچہ آپ قید میں بھی دورانے قید بھی رشت و حدایت اور تحریر و تقریر اور تبلیغ کا کام شروع باسلام ہوئے یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن بادشاہ کو کچھ ہی وقت کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے آپ کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور آپ سے معذرت خواہ ہوا اور آپ کو آپ سے یہ اجازت چاہی کہ اگر آپ دربار میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اور اگر آپ واپس سرہند جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہوگی چونکہ حضرت مجدد الیفثانی نے دربار میں غیر اسلامی قوتوں کا اور غیر اسلامی لوگوں کا اثر رسوخ دیکھ لیا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ مجھے رسطری ہوگی تو عام لوگوں تک اس کی بہتری آئے گی چنانچہ حضرت مجدد الیفثانی نے تقریباً دو سال تک بادشاہ کے دربار میں قیام کیا اور آپ نے لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلایا صحیح دین کی تعلیم دی اور ان کو بتایا کہ جب تک بادشاہ عمرہ روسہ کو غیر اسلامی قوتوں سے اسی طرح خطرہ ہی رہے گا حضرت مجدد الیفثانی کے دور میں دین میں فساد علماء سو کی وجہ سے پیدا ہوا علماء سو سے مراد دنیا دار علماء جاہو جلال کے طلب گار علماء چنانچہ جو بادشاہ اکبر کے وزراء تھے ابو الفضل اور فیضی سجھاؤ دیتے رہتے تھے چنانچہ حضرت مجدد الیفثانی کا سب سے زیادہ ٹکراؤ ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے غیر اقلاقی اور غیر اسلامی باتوں کی طرف ان کے ساتھ ان کا بقاعدہ ڈائلوگ ہوتے تھے اور حضرت مجدد الیفثانی ان کو صحیح دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ اپنی آخرت کو بچاؤ اپنا دین بچاؤ اپنی دنیا بچاؤ چنانچہ آپ نے علماء سو کو بھی دنیا پرستی سے بچنے اور آخرت کی فکر کرنے کی دعوت کی جس سے بہت سے علماء اپنی گمراہی سے تائب ہو کر آپ کی تحریک کے احیاء اسلام میں شامل ہو گئے